مجھے انسٹرگرام پر نہیں ہم جاتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اگزام ہم نے ریلیکس کس طرح رہنا ہوتے کیونکہ ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے یہ وڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آسکے کہ میں کیسے اپنے اگزام کی انسائیٹی کو اس ایک سیمپل سی چیز سے کم کر لیتا ہوں السلام علیکم میرا نام ہے حنان اور بائی پروفیشن میں ایک ڈاکٹر ہوں اور ابھی میں لہور سے اپنی نیورسجک کی ٹریننگ کی ہے سب سے پہلے ہمیں پریشانی کیوں ہوتی ہے اس کے بارے میں سمجھنا پڑے گا تو انسان کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں پہلے ہم جانوروں کی طرف جاتے ہیں تو جانوروں میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایک ہیرن کو یعنی کہ ایک ڈیئر کو اب فرس کریں ہمیں لگتا ہے کہ صرف ساری پریشانیاں ہماری زندگی کے اندر ہیں جانوروں کے زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے ایسا بلکل نہیں ہے جانوروں کے زندگیوں میں بھی کافی پریشانی ہے خاص طور پر جب آپ کیا گھاس کھا رہے ہو اور سامنے سے شیر آجے ہیرن ہے اس نے شیر دیکھا تو اس نے اب سوچا کہ مجھے تو یار یہ شیر تھا سکتا ہے تو وہ پریشان ہوا پریشان ہونے کے بعد اس نے کیا کیا کہ وہ وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا اور وہ اس نے بھاگنا شروع کیا اس نے بھاگا جتنی انرجی تھی اس نے وہ انرجی لگائی اور پھر ایک سیف ڈسٹنس پہ جا کے اس کو پتا چل گیا کہ اب یہاں شیر نہیں ہے تو وہ بلکل ریلیکس ہو گیا اور اس کے بعد پھر تھوڑی در بعد اس کے ذہن میں بھی نہیں رہا کہ کوئی شیر آئے تھا اور آرام سے کیا گھاس کھانے لگ گیا تو یہ ایک نارمل اینیمل کا بھی ہوئی رہا جب اس سے پریشان نہیں آتی ہے اب ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس آتی ہے کہ ایک ایکزیم کی ڈیٹ کہ آپ کا سیونٹی ڈیز بات ایٹی ڈیز بات سکسٹی ڈیز بات اگزیم ہے تو اس سچویشن کے اندر اب ہم سوچتے ہیں کہ ہم فیل ہو جائیں گے یا ہمارے سکور اچھے نہیں آئیں گے پھر ہمارا آگے کیا بنیں گے ہم پریشان ہونے شروع ہو جاتے ہیں اب ہمارے سامنے کوئی شیر نہیں ہے اور نہ یہ ایک دو دن کا پروسس ہے اس پروسس کو اگر ہم کر لیں گے تو ہم اس اگزیم سے بچ جائیں گے کیا اس اگزیم کو ہم کور کر لیں گے ہم نے سکسٹی سیونٹی ڈیز اس چیز کو بار بار اپنے دماغ میں لے کر چلنا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ایک وری کا سائیکل شروع ہو جاتے ہیں روز اٹھتے ہیں روز پریشان ہوتے ہیں کہ آج اگزیم ہے ففٹی نائن ڈیز رہ گئے ففٹی ایٹ ڈیز رہ گئے ففٹی سیونٹ ڈیز رہ گئے اور پھر آہستہ آہستہ یہ ہماری پریشانی بڑھتی رہتی ہے شیئر کا تو ہیرون کو پتا جلتا تھا کہ یاری اس کلر کا ہوتا ہے خوخ خال لگ رہا ہوتا ہے اور جو ہے نا وہ جھپٹنے کے لیے بڑے بڑے پنجے ہوتے ہیں اگزیم کا پتا نہیں ہوتا کہ اس میں کیا آنا ہے تو یہ ایک اننون سا بھی فیر ہوتے ہیں ہمارے پاس کوئی امیڈیئٹ سلوشن نہیں ہے اس چیز کا اب پرابلم یہ ہے کہ جو ہماری انوائرمنٹ ہے ہیومنز کی وہ انوائرمنٹ نہیں ڈی لیڈ ہے یعنی کہ آج جو ہم کام کریں گا اس کا ریوارڈ ہمیں آج نہیں ملتا اس کا ریوارڈ ہمیں بعد میں ملتا ہے اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس ریوارڈ بعد ملینے کے چکر میں ہمارے ذہن کے اندر بار بار پریشانی کا جو سائیکل ہے وہ انڈ نہیں ہوں پا رہا ہوتا ہے آج پڑھائی اچھی کریں گے تو ایک سال بعد آپ کا اگزیم آنا ہے تو آپ کا کتنا ڈی لیڈ ہے شیئر نے تو فوراں غائب ہو جانا تھا یا فوراں کھا لینا تھا لیکن ایسا کچھ نہیں اگزیم کے لیے آپ کو ایک سال ویٹ کرنا پڑے گا آج پڑھائی اچھی کریں گے تو پھر بہت سال بعد ایک اچھے ڈاکٹر بنیں گے پھر کیا ہے انوائرمنٹ ہماری ڈی لیڈ ہے اگر ہیرن جو ہے نا وہ پورا جو ہے نا سال ہی سوچتا رہے شیئر آجے گا شیئر آجے گے تو آپ بتائیں کہ وہ کھا بھی نہیں سکے گا پی نہیں سکے گا وہیں وہ گڑھا کو اپنے لیے کھوڑ دے گا اور وہیں ہڈیوں کا ڈانچہ بن جائے گا تو ہم نے بھی ایک ایسی چیز کرنی ہے کہ ہم اس پریشانی سے نکل سکیں تو آج میں آپ کو وہ لیٹیپ دوں گا کہ آپ ان سالہ اس پریشانی سے نکل سکیں گے اور اپنا جو شوٹ تم ہے نا اس چیز کو بھی آوائیڈ کر سکیں گے کہ اپنے اس فیر کے جو سائیکل ہے یا انسائیٹی کے سائیکل کو کس طرح توڑنا ہے اگزیم کی جو اننون کوالٹی ہے نا اس کو نون کرنا ہے ایم جو ہے نا وہ ایک اننون سی چیز ہے ہمیں نہیں پتا کہ کیا اس میں کوئسچنز آئیں گے کونسے ٹاپک سے آئیں گے لیکن ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہے وہ تھوڑا سا ہمیں آئیڈیا کیا ہے کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ ریٹن کے اندر جو ہے نا ہنڈر ایم سی کیوز آئیں گے اور وائیوہ کے اندر دو پورشنز ہوتے ہیں ایک ہمارا آسکی ہوگا اور ایک ہمارا ٹیبل وائیوہ ہوگا یا اگر ہمارا لانگ کیس اور شارٹ کیس ہے تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ ایکزیم اس پارٹرن کون ہے دوسرا ہمیں یہ کچھ پتا ہے کہ کچھ ہمارے پاسٹ پیپرز ہوتے ہیں یہ جو پاسٹ پیپرز ہوتے ہیں ان کے اندر جو ایمپورٹن ٹاپکس ہوتے ہیں ان سے ایک ایک ایکزیم آیا ہوتا ہے تو بہت زیادہ چانس ہوتا ہے کہ وہ ہی ٹاپکس جانے دوبارہ آئے گی یہ تو ربوت پتا چل گیا کہ ایکزیم اس طرح ہے لیکن اب ہم نے سٹپس لینے ہیں کچھ تاکہ ہمیں پریشانی کم ہو تو سب سے پہلے ہم نے ایم سی کیوز کا دیکھنا ہے کہ ہم ایم سی کیوز کو ایم سی کیوز کروں گا یہ بیسیکلی میری ان ہنڈر ایم سی کیوز کی پرپریشن ہیں جو کہ ایکزیم میں آنے ہیں ایم سی کیوز اکیلے تو کام نہیں آئیں گے کچھ میرے ٹاپکس بھی پڑھنے ہوں گے تو میں روز کے تری ٹاپکس بھی پڑھوں گا اب ہمارا اگر سیونٹی ڈیز کا ایکزیم ہے تو آپ کے سیون ہنڈر اپنے ایم سی کیوز کی پریکٹس کی ہوگی اور اگر آپ کے ٹی ٹاپکس آپ روز کے پڑھ رہے ہیں ٹو ہنڈر اینڈ ٹین جو ہے نا وہ آپ نے ٹاپکس اپنے کر لیا ہوں گے تو ایک ہیوز اماؤنٹ آف ٹاپکس اور ایم سی کیوز آپ نے پریکٹس کیلے کی ہوں گے تو جب آپ کا ایکزیم آئے گا تو بہتر پرپیر ہوں گے آگر وائی وائی ہے وائی وائی کے لیے ہم آسکی کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم پاسٹ کی آسکی اٹھا لیتے ہیں روز ہم کچھ نہ کچھ آسکی کے سٹیشنز کریں گے تاکہ ہمارا جو ہے نا ایکزیم کی پرپیرشن ہو سکے اب ہمارا ٹیبل وائی وائی ٹیبل وائی وائی کی انزائیٹی کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ٹیبل وائی وائی کے لیے اندر آپ کے سامنے بٹھا کے ایک بندہ آپ سے questions کر رہا ہوتا ہے تو ہم کیسے یہ ایک situation کو simulate کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم اپنے دوستوں کے ساتھ اس کے لیے ہم نے اپنے exam کو unknown سے known کی طرف لے آئے ہیں اور اس situation کے اندر ہم جب کر رہے ہوں گے تو ہمارے دماغ کو یہ ایک relaxing چیز مل رہی ہوگی کہ میں اس پریشانی کے لیے کچھ نہ کچھ میں نے کر لیا اس میں جو میں ایک traditional چیز کرتا ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ میرا ایک sticky note میں اپنے ٹیبل کے اوپر لگا لیتا تھا اس sticky note کے اوپر میں لکھتا ہوتا تھا کہ میں نے اتنے MCQs کرنے ہیں اتنے SCQs کرنے ہیں آج میں نے اتنے stations کرنے ہیں اور میں نے اپنے فرینڈ سے discussions کرنی ہے اور جب میں ان ساری چیزوں پر ایسے ٹک 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 کر لیتا تھا تو مجھے پتا تھا کہ میں نے اپنے اسے کا کام کر لیا تو یہ نمر sticky note تھا یا ایسے کر کے ان کے بھرے ہوتے تھے اور ایسے کر کے ٹیبل ہوتا تھا اور پھر at the end میں میں نے آپ کو score بھی دیتا ہوتا تھا کہ آج کے دن میرا 4 out of 4 score ہے اور جس دن کم score ہو تو پھر میں next day یہی سوچتا تھا اور جو انسی کیوز ہیں اس کے لیے انسی کیوز کروں گا اور ٹاپکس پڑھوں گا تو آپ اپنے دماغ کو ایک طرح سے ریلیکس کر رہی ہوتے ہیں کہ بھائی میں جو کچھ ہو سکتا تھا میں نے کیا پھر آپ کی حالت اسی طرح کی ہوتی ہے کہ چونسا ہیرن جو ہے اپنی فل انرجی لگا کےنا ہم بھاگتے ہیں اور وہ بچ بھی جاتا ہے بہت زیادہ cases کے اندر اور بہت زیادہ نہیں بھی بچتا ہوئے کلیدہ سٹوری ہے لیکن عمومن وہ بچ جاتا ہے اور میں نے تو جب بھی یہ والا strategy اپنا ہی ہے میرا تو الحمدل exam وہ پاس ہوا ہے جب long case کی باری آئی ہے تو long case کی پریکٹس کرنی ہے جب talks کی باری آئی ہے تو talks کی پریکٹس کرنی ہے جب written کے باری آئی ہے تو اپنے MCQs کی پریکٹس کرنی ہے جب SEQs کے باری چاہی ہے تو آپ نے written ہاتھ سے لکھنے ہیں تاکہ جو ہے نا جونسا بھی exam آپ کہانا ہے آپ اس کی preparation کر سکو اور جب ایک دن کام ہو جائے تو اپنے دماغ کو شابشی دی آپ سے جو ہو سکا تھا آپ نے وہ کر لیا آپ بالکل پریشان نہیں ہوں گے نا تو پھر آپ کو وہی حال ہوگا کہ جس طرح اس حیرن کا حیال ہوتا ہے کہ جو شیر کو دیکھ کے بالکل نہ بھاگے تو اپنے شیر کو دیکھنا ہے اس کو ہم حراب ہی دیں گے لیکن یہ ہے کہ آپ نے اپنے حصے کا کام پورا کرنا ہے ہو گیا کہ آپ نے exam میں پریشانی سے بچنے کے لئے اپنا ایک schedule بنائیں اور اس schedule کو follow کریں اور جونس اب exam اس کے pattern کہانا ہے اس pattern کو use کریں اور جتنا ہو سکے past papers کو apply کریں اپنے exam میں اگر آپ اس پریشانی میں ہیں کہ ایک طرف آپ کے ساتھ آپ نے ایک textbook ہے جو کہ بہت بڑی ہے اور ایک خود شوٹی سی short book ہے تو آپ نے کس book کی طرف جانا ہے تو اس کے لئے میں نے ایک ویڈیو اب نہیں ہے جس کا میں link دے دوں گا till next time اللہ حافظ